ہلو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریل فنہ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان ڈراما کو سسکرائب کریں لیکن جو رزوان کی بیوی ہوتی ہے وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اسے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہمارے لئے بہت خطرہ ہے لیکن وہ لڑکا اسے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلنا ہوگا لیکن جو رزوان کی بیوی ہوتی ہے اسے لڑکے سے کہتے ہیں کہ آخر اتنی جلدی کیا ہوگی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آخر ہمیں تو کل نکلنا ہوگا لیکن آج اتنی جلدی ہم کیسے نکل سکتے ہیں وہ لڑکا اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بہت خطرہ ہوگا اس لئے ہمیں یہاں پر نہیں رکھنا مناسب نہیں ہے اور ہمیں جتنی جلدی ہو سکے یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا لیکن جو رزوان کی بیوی ہوتی وہ فیصلہ کر لیتی اور اس کے ساتھ وہاں پر نکلنے کے لیے تیار تو ہو جاتی ہے لیکن جو رزوان ہوتا ہے اس کو پولیس پکڑ کر جب پولیس ٹیشن رہ کے آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر تمہیں کیا جرم کیا وہ لڑکا وہ کون ہے لیکن جو رزوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سرکار میری وجہ سے کوئیش نہیں ہوا بلکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور نہ ہی کسی نے کسی کو مارا ہے بلکہ اگر کسی نے مارا تو صرف ایک چیز کو مارا گیا ہے وہ ہے میرے مقدر میرے مقدر نہیں مجھے مارا ہے لیکن رزوان اپنا سارا بیان پولیس ٹیشن میں پولیس والوں کو بالکل صحیح دیتا ہے لیکن پولیس جون سے تھی وہ رزوان کے کسی بھی بیان پر یقین ہی نہیں کرتی لیکن جو نوری ہوتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ مجھے سمینہ آج مجھے یہ بتاؤ کہ آج کیا بات ہے جو حویلی میں اتنی بڑی خوشی منائی جا رہی ہے اور یہ کس کی کے لئے خوشی ہے لیکن جو سمینہ آتی ہے وہ اس عورت سے کہتی ہے کہ تمہیں پتا کہ یہ صرف ارسل میری وجہ سے اور مجھے اس بات کی فکر تھی اور آج بڑی مدتوں کے بعد وہ دن آیا ہے جس میں گل حیات اپنے بالوں میں دوبارہ جوانی لے کر آنے والا ہے اور یہ دنوں دن ہمارے لئے بہت خاص اور سپیشل دن ہے بلکہ یہ کئی مدتوں کے بعد ہم آئے اس حویلی میں دیکھنے کو ملا ہے